برطانیہ کی ملکہ الیزبت دو مختصر علالت کے بعد 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں دنیا بھر سے ملکہ کی موت پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا پاکستانی فنکاروں کی جانب سے بھی سوشل میڈیا ایکاؤنٹس پر ملکہ برطانیہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا گیا پاکستان کی صفحے اول کی ادھکارہ آئیزہ خان نے ملکہ الیزبت کی موت کی خبر شیئر کی اور لکھا ریسٹ ان پیس پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے ملکہ برطانیہ سے ملاقات اور ہاتھ ملانے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ساتھ پیغام لکھا کہ ملکہ سے ملاقات خوشگوا رہی انہوں نے کرکٹ سے اپنی گہری محبت کا اطراف کیا اور مجھے فخر ہے کہ مجھے ان کے سامنے پاکستان کی نمائندگی کرنے کا عزاز حاصل ہوا ادھکارہ ارمینہ رانہ خان نے بھی ملکہ برطانیہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ادھکارہ مشال خان نے لکھا کہ ریسٹ ان پیس آپ ہماری زندگیوں کا اہم حصہ تھی پروڈیسر اور ادھکارہ جویریہ سعود نے ملکہ کی موت پر پیغام دیا کہ بادشاہ ہو یا فقیر ملکہ ہو یا غریب ایک دن سب نے مر جانا ہے موڈل علیزے گبول، ادھکارہ سنہ جاوید، زینب شبیر، منال خان، کرن حق، سبیقہ امام، سنہ شہنوار، دنانیر، کرکٹر اماد وسیم کی اہلیہ سانیہ اشفاق سمیت دیگر فنکاروں اور سیلیبرٹیز نے ملکہ ایلیزبیت دوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا